بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کے دن فجر کی نماز یعنی صبح کی نماز نماز فجر پڑھے بغیر عید کی نماز پڑھ لینا کیسا ہے اس سے عید کی نماز ہوگی یا نہیں ایک مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز آدمی پڑھا نہیں تھا عیدگاہ میں جا کر فجر کی نماز پڑھ رہا ہے اس کی سرعی حیثیت کیا ہے یا مسجد میں جا کر فجر کی نماز پڑھ رہا ہے میں انشاءاللہ مسئلہ کی مکمل وضحات کروں گا اس میں سے کچھ مسائل آپ کو فتاوہ رحیمیہ میں جلد نمبر 6 سفر نمبر 153 پر لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھا نہیں ہے اور عید کی نماز جا کر پڑھ لیتا ہے تو اس کی عید کی نماز بالکل ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ نماز نہیں پڑھا ہے تو وہ نماز نہیں ہوگی یہ ایک الگ نماز ہے وہ ایک الگ نماز ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی فجر کی نماز پڑھے بغیر اگر کوئی عید کی نماز پڑھ لیتا ہے تو عید کی نماز ضرور ہو جائے گی لیکن فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ گنہگار ضرور ہوگا اسے گناہ ضرور ملے گا گناہ کبیرہ کا اس نے ارتکاب کیا ہے اگر فجر کی نماز اس نے ترک کی ہے کیونکہ فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے ضروری ہے اگر بلا کسی عذر کے چھوڑ دیا ہے تو سخت گنہگار ہوگا اس کا خیال رکھیں فجر کی نماز ضرور پڑھا کریں ہاں یہ مسئلہ اور ہے کہ فجر کی نماز پڑھا نہیں تھا لیکن عید کی نماز پڑھ لیا نماز ہو گئی اس کی لیکن فجر کی نماز چھوڑا تھا کیوں اس کا گناہ اسے ضرور ملے گا یہ ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ کہ فجر کی نماز تو پڑھتے نہیں ہیں سو کے رہ جاتے ہیں اب جا کر عیدگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی نماز یا مسجد میں جا کر فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے یہ بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے گناہ کر لینا دوسری چیز ہے گناہ کا جو ہے اقرار کر کے گناہ کا اعلان کر دینا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں نماز چھوڑ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے یہ گناہ الگ سے ملا نماز چھوڑنے کے بعد کیونکہ گناہ گار ہوا گناہ ہو گیا اب گناہ کا اعلان کر دیا عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھا رہا ہے کیونکہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نفل نماز سنت نماز وغیرہ سب منع ہیں اسی لئے اگر وہ قضا نماز پڑھنا قضا نماز تو جائز ہے عید کی نماز سے پہلے قضا نماز جائز ہے عید کی نماز مسئلہ سمجھے گا بہت باری کسے میں آپ کو بتا رہا ہوں سمجھ میں نہیں آئے تو مجھ سے رابطہ کریں یا بار بار سنیں لیکن غلط مت سمجھے گا صحیح مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریے اگر عید کی نماز سے پہلے قضا نماز پڑھ رہا ہے تو یہ نماز پڑھنا جائز ہے لیکن نفل نماز سنت نماز یہ تو منع ہے اگر وہ عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھ رہا ہے فضل کی نماز چھوڑ دیا تھا سو کے رہ گئے تھا عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھ رہا ہے لوگ اگر دیکھ رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ قضا ہی نماز پڑھ رہا ہے یہ نفل نماز تو منع سنت نماز تو منع اب جو یہ نماز پڑھ رہا ہے عیدگاہ میں یہ قضا نماز ہی پڑھ رہا ہے چاہے وہ فجر کی نماز قضا ہو یا کسی اور نماز قضا نماز یقیناً پڑھ رہا ہے کیونکہ قضا نماز کے علاوہ ہر نماز منع ہے جائز نہیں ہے عید کی نماز سے پہلے اسی طرح اگر مسجد میں جا کر پڑھ رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اب دکھا رہا ہے کہ میں تو بہت بڑا نمازی ہوں ارے نمازی دکھا رہا ہے لیکن ابھی سوچ کیا ہوگا تیرے ساتھ اگر وہ جا کر مسجد میں بھی نماز پڑھ رہا ہے تب بھی نماز تو ہو جائے گی عیدگاہ میں بھی نماز پڑھ رہا ہے فجر کی تب بھی نماز ہو جائے گی لیکن یہ جو مسجد میں یا عیدگاہ میں جا کر فجر کی نماز قضا نماز پڑھ رہا ہے ایک طریقے سے نماز کا قضا کر کے اعلان کرنا ہوا نماز کا قضا کر دینا ایک الگ گناہ ہے اور قضا کرنے کے بعد گناہ کا اعلان کر دینا یہ ایک الگ سے گناہ ہے اسی لئے اس کا خیال رکھیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگر فجر کی نماز پڑھے نہیں ہے کسی وجہ سے چھوٹ گئی ہے چھپ کر پڑھیں الگ سے پڑھیں لوگوں کو دکھا کر مت پڑھیں اگر قضا نماز لوگوں کو بتا دیتے ہیں کسی بھی طرح لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک گناہ کا جو ہے آپ اعلان کر رہے ہیں گناہ کرنا ایک الگ گناہ ہے گناہ کا اعلان کر دینا یہ بھی ایک الگ گناہ ہے اس کا خیال رکھیں اسی لئے آپ سے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو آپ جا کر اپنے گھر میں کہیں اور کسی کونے میں جا کر پڑھیں ایسی جگہ پڑھیں کہ لوگوں کو پتا نہ چلے اگر آپ پڑھیں گے کھلے عام پڑھیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ قضا نماز ہی پڑھ رہا ہے کیونکہ نفل نماز سنت نماز تو منع ایسے وقت میں ہے جائز نہیں ہے پڑھنا تو اسی لئے اس کا خیال ضرور رکھا کرئے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین